سنگت جی واہی گر جی کا کانسا واہی گر جی کی فتح انمول ویچار جینل ویچ آپ سب دا سواگت ہے سنگت جی آپ نے آج دی اے ویڈیو شروع کرنے تو بہلا آپ جی دے جرنہ دے ویچ بیندیا کہ جے کر آج دی اے ویڈیو تو ہنے تکا گیا تو سی سننے شروع کردی تیا تاک کرپا کر کے آج دی اے ویڈیو نو پورا جرور سنے ہو جی کیونکہ آج دی ویڈیو دے ویچ آپ آپ جی دے نال اپنے من دیا سار گا اشاہوانو پورا کرنے والے اپنے سارے سپنیاں نو پورا کرنے والے منتر بارے گل کرنے جا رہے ہیں تا اے منتر کےڑا ہے کہ جی سارے اتقام کردہ ہے یہ سارے ویشے دی اتقام کردہ ہے اس کر کے ویڈیو نو پورا سننا جے ویڈیو تو ہنے چنگی لگی تا پھر انو لائک تے شیئر جرور کرے ہو جی تا جو یہ میں سے جہور بھی بیٹھ پرا ماتا کا پہنچ سکے تا آو آج دی اے ویڈیو شروع کردے سنگت جی سب تو پہلا پاپ جی دے نال ایک لکی جی کہانی سمجھے کرانگے کیونکہ کہانی دے رہی گل بدیا ترکے دینا سمجھے چاہ جاندی ہے تا اے دے گل دینا ایک وار دی گلیا ایک نوجوان لڑکا کسی سمت مہبور خاندے گل گیا آتے جا کے کہنے لگا سنگت جی میں تو ہر دی بارے بہت سنے آئے میں سنے آئے کہ تسی ہر ایک بندے دی مشکل پریشانی دا حال چاہی کردے ہو تسی ہر ایک بندے نو ایک چنگی صلاح دندے ہو میں بڑی آس رکھ کے تو ہر دیکھوں لائیا ہاں تا کہندے سنگت جی نے کہا بھی پتر ہے دا ست تیری کی سمجھے آئے تینوں کی صلاح چاہی دیا تا کہندے وہ لڑکے نے سنگت جی نو ساری گلدات رسی کیا سنگت جی میرے مان دیگا کو جی شامانے میرے کو جی سپنے نے جنا نو میں پورا کرنا چاہنا ہاں تا میں نو کوئی ایسا منتر دسو جا کوئی ایسی جگتی دسو جی دے نال میں اپنے من دیگا سارنگا اشامان مندے سارے سپنیاں نو جلد ہی پورا کرپا ماں پاکی سردہ سردہ نے اپنی کام جاگی اپنی سپلتہ دا منتر من گیا سنگت جی نے کہا پتر بس اینہ کی کام تینو کام جاگ ہوڑ دے لئے اسی منتر جرور دھما گے بڑا سوکھا منتر ہے پر سب تو پہلا تینو ساڑھی لئے کچھ کرنا پڑے گا لڑکی نے کہا دسو کی کرنا ہے تا سنت جی نے کہا بس زیادہ کچھ نہیں کرنا تو اپنے مندے اُلٹ چلنا ہے جو کام تیرا مند تینو کرنا نو کرے گا تو اس دے اُلٹ کریں تو لڑکی نے کہا بس اینہ سوکھا یا کام یہ تمہیں آسانی دینال کر لما گا سنت جی نے کہا پتر اینہ میں سوکھا نہیں ہے جنا تو کہہ دیتا لڑکی نے کہا نے سنت جی تُسی مہینوں نے جان دے میں جس کام کرنے بارے سوچ لما نا کر لینا ہاں یہ کام میں آسانی دینال کر لما گا سنت جی نے کہا ابھی میں نوکنج جکین ہووے گا کہ تُو اے کام پوری ایمانداری دینال کر کے آیا ہاں تو لڑکی نے کہا اے رہا لوی تُسی دست دو کہ تُوہا نوکنج جکین ہووے گا تو سنت جی نے کہا ابھی اے چار پانچ دن تُو میرے کول رہے میرے سامنے اپنے مندے اُلٹ چل کے دکھا او لڑکی نے کہا ٹھیک ہے سنت جی میں اے چار پانچ دن تُوہا دے کول اتھے ہی رہے پمانگا او لڑکی نے کہا سنت جی اے کام میں ہون تو ہی کرنا شروع کر دوما سنت جی نے کہا نہیں کل سویر تو سویر اُٹھن تو لے کے رات تک تُو اپنے مندے اُلٹ چلنا ہے اتھے ناو نا لے کا ڈائری دیو تے لکھنا ہویا کہ تیرے مندے تے نوکی کرنا نوکیا اتھے تُو اپنے مندے اُلٹ کیڑا کم کیتا او لڑکی نے کہا ٹھیک ہے سنت جی تو ہاڈی اے سلاوی میں نے مدیا لگی کہ میں ڈائری دیو تے نال نال لکھتا رما گا بس کہنے دے رات نو پوجن پرشادہ شکیا الارم لگا کے سو گیا کسو اے رہے جلدی اُٹھنا ہے کہنے دے جو ہی الارم دی کنٹی بچی تم مان نے کہا بھی تُو پانچ کمنٹ ہو اور سو جا بس کہنے دے اتھے ہی من تو ہار گیا من دے ونگر لہ کے پانچ منٹ ہو اور سو گیا وہ پانچ منٹ اے دے پورے امرت ویلے نو کھا گیا سورج سرتے چڑھایا جدو اے اٹھیا سنت جی نے کہا بھی تُو پانچ ویرے جلدی نہیں اٹھیا تک تک اے کہنے لگا سنت جی جاگتا آگی سی پر مان ہی نہیں کیتا اٹھنا نو سنت جی مسکرہا پہ کہنے لگے بھی تُو تا پہلے کامچی فیل ہو گیا تُو تکی ازی میں مان دی نہیں ملنی پر تُو تا پڑے مان دی مان لے سنت جی نو یہاں دیا آیا ہے کہ یہ ساچ موچ مان دی بڑا تاکت वاریا یہ تا پتہ ہی نہیں لگن لگن دے کتو اپنے مان دی پڑے زیریان نہیں سنت ju ہون میں باقی کم آگے چو تیاں نو رکھاں گا مین اپنے مان دی یہ پر ہم دی لڑکا کوئی بھی کام حو 전에 مان دی کال aquí نہیں بایا جุчески مان نے کیا او میں او میں انہو کرنا ہی بیا اس سهم بھی تقا کے سنت جی دے کول متھا ٹھیک دیتا کیا سنت جی تسی ساتھ کہیں دے سی ایک کام کرنا بہت ہوکھائی من دا بہت تاکتواریاں من دے اُلٹ میں چلی نہیں سکتا من اپنا جور پاکے میرے توہار ایک کام کروا لیندائی سنت جی مسکرائی کہن لگے فترے ہی گلت میں تین سمجھونا چاہم دا سی کہ ساری کھیڑ ساڑے من دیا جے کرا پاپ اپنے من نو واس وچ کر لگے من نو کنٹرول وچ کر لگے تا اسی اپنی من آئی کر سکتے ہیں جو بھی ساڑے من دیا اشاوانے نا اسی اونا نو پوریاں کر سکتے ہیں جیسے اپنے من نو اپنے کنٹرول وچ کر گئے من دے وچ چنگے چنگے میسیج پر یہ اپنے من نو گیان کروائیے کہ سانو کی چاہی دا ہے پر اسی تا خود ہی من دے منگر لگے ہیں مان دے نو کروان کے بیٹھ گئے ہونا دا اُلٹ چاہی دا سی اسی من دے مالکیاں پر مان نے سانو اپنے نو کروان کنٹرول کرنا سکھو تا ہی اسی اپنی جندگی دے وچ خوش رہ سکتے ہیں ساڑے وچوں بہت سارے پین پرانے جو روز سویری امرتویلے اٹھتے ہیں اٹھ کے گربانی دا پاٹھ کرتے ہیں زیادہ نہیں تک ٹکٹ ایک جب جی سہیب جی دا پاٹھ تُسی کرتے ہو ہوگے جے روز نہیں کرتے تھا کدھے کہ دائیں تا جب جی سہیب جی دی بانی دا پاٹھ کیتا ہوئے گا جا سنیا ہوئے گا تا جب جی سہیب جی دی بانی دے وچ ایک پنگتی دے رہیں میرے پہلے پاشا تانتن صاحب شریف رنانک دیو جی جنہیں سنو سب کچھ پراپت کرن دا رہ دا سدیتا ستگر سچے پاشا نے سافت سفشت شمدہ میں بچے سنو سمجھا دیتا کہ من جیتے جگ جیت جنہیں اپنے من نو جت لیا سمجھو جگ جت لیا جی اسی گربانی دی اس ایک پنگتی دے ادارتیں چل پئیے اس پنگتی دے گیانا نو اپنی جندگی میں چلک کر لئیے تا اسی سب کچھ پراپت کر سکتے ہیں مہا پر کچھ اکثر سمجھو دے ہو ایک اندھے ہیں نا کہ گربانی دے ویچ بہت پاور ہے بڑی طاقت ہے گربانی دا ایک پاٹھ کر کے انہوں سمجھنا اپنی جندگی دے ویچ لاغو کرنا تا بہت بڑی ڈیگل ہو گئی جے کر سی گربانی دے پاٹھ دی ایک پنگتی ایک شب دنوں میں چنگی طرح پڑھ کے سون کے وچار کے اس گیانا اپنے آپ دیو تے لاغو کر لئیے تا ایک شب د ہی ساڑی جندگی بدل سکتا ہے گربانی دے ایک پنگتی ہی ساڑی جندگی پوری طرح دنال بدل سکتے ہیں اینی طاقت ہے اینی پابر ہے گربانی دے ویچے کیونکہ گروہ صاحب جی نے جو بھی گربانی لکھی کیا نا وہ ساڑی لئے گیان ہے تا ایک ناوڈا گیان ساتھ گر سچے پاشا سان روج روج سمجھوں دیا کی بندیا من جیتے جاگ جیت جیت جے تو اے جاگنو جتنا جاؤنا پہلا من مختنا سکھلا دنیا اپنے آپ تیرے قدم ویچے چک جاوے گے سو ساری کھیڑ ساڑی من دیا یہ من کنٹرول دے وچ کرنا ہے اس من دے وچ چنگے چنگے میسیج پر نیا اس من دے وچ چنگے وچ چار پر نیا تا جوے من ساڑی لئے چنگا کر سکے سب تو پہلا اپنی سنگت والدیاں دینا بھی اسی سنگت کس طرح دی کر رہے ہیں کیونکہ سنگت دی رنگت بہت شیطی جڑ دیا سنگت دی ح Action ڈان مل ملا ساں گیا ساگت دے وچ چ عروونب نہوں پہ کرتا دیا یہ وی سانگت دا ہی ایک روپ ہے پاب بھی کسے اور دریکی ضد میں کوئی مشکل merit کوئی مان وچار نہیں جانے وہ چائے کسے پرکار دی کوئی نیکٹیوٹی نہیں جانے��ید اسے اپنے مانے نیکٹیو Flower تو نیکٹیو سنگت تو کруго نیکٹیوٹی تو دور رکھ بھی انہیں ساتھا من طاقتور بندہ جاوے گا روج سویری اٹھ کے سب تو ملا اپنے مننوں پرم پتہ پرماتماں دینے لجوڑنا چاہی دائے کیونکہ جدو ہی ساتھا من گروہ جارنا دینے لجوڑ دائے تھا انہوں ایک وکری مرجہ انرجی طاقت مل دیا ایک پاور مل دیا جو اس من نو کنٹرول کر کے رکھ دیا اور دیا سار پہلا واہ گروہ جی دا نام جبنا ہے گروہ دا گیانت تیانت دو میں ہی ساتھا من دے لئے جروری ہے کچھ دیر بیٹھ کے سمر نہ کر کرنا پھر گروہانی دا باٹھ کرنا پھر اس من دے لیچ چنگے چنگے بیچار پرنے اپنے مننوں روج سویری اٹھ کے کہنا ہے کہ منا میں بہت طاقتور رہا میں بہت خوشیاں میں جو چاہاں وہ کر سکتا ہاں کیونکہ پرم پتہ پرماتماں جی دا میرے پریاد میرے سر دیا جو تو اسی بننا چونے یا اوہی میسیج اپنے من دے لیچ پرنے شروع کر دوں تو دیکھنا بڑی تیجی دے نال ساتھے جیوان دے لیچ بدلا ہوتا ہے سب کچھ پراب ہوا کہ اپنے من نو کنٹرول کریے اپنے من نو اپنے بات سویچ کر لے گی من ویچ چنگے بیچار چنگا گیان پر یہ تا جو ساڑا من ساڑے لئے وہ سب کچھ کر سکے جو اسی عیدتو کروانا چاہم نہیں ہے سانو جو ملدہ ہے نا ساڑے من کر کے ملدہ ہے آتے من بہت طاقتور بہت پاورفل چیز ہے جو عشاء جو ارادہ ساڑے من دے ویچ ایک بار آ گیا من نے جو بھی ٹھان لیا اس چیز نو حاصل کر کے ہی رہن دا ہے تو بس جو بھی تسی بننا چاہم دے ہو جو پرابت کرنا چاہم دے ہو وہ میسج اپنے من نو دینے شروع کر دے ہو دیکھنا پھر من نے اپنے آپ ہی بھی امکامنوں نے شروع کر دینے ہو موسیقی